ایک تو یہ بتائیں کہ کودہ بابر صاحب اگر یہ قرارداد لانے کا سوچ ہی لیا تھا تو پھر اس کو صحیح طریقے سے کیوں نے لیا گیا مثال کے طور پر تاج حضر صاحب سینیٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح قرارداد لانی تھی تو رولز کو سسپنڈ کر کے ممبرز کو تمام متعلق کر کے پھر لائی جاتی یہ اچانک سے کیوں لیایا قرارداد یہ دیکھیں آج سے پہلے کیا رولز کو سسپنڈ کر کے قراردادیں بلز اور بہت ساری چیزیں نہیں لے کر آئیں کیا یہ حق صرف پاکستان کی بہت بڑی پولٹیکل پارٹیز کو حاصل ہیں کہ وہ جن کو اپنے ممبرز کو بلائیں اور اپنے ممبرز کو بھی نہ پتا ہو اور ان کو بتائے بغیری کوئی بل پاس کرا دیں آئین میں ترمین کر دیں قرارداد پیش کر دیں ہم نے تو مشاورت کی ہم نے تو دو دن پہلے بیٹھ کر ہم سب لوگوں نے مشاورت کی کتنے لوگوں نے مشاورت کی ہم لوگ جتنے بھی آزاد اور باپ پارٹی کے ہمارے دوست ہیں ہم سب لوگوں نے مشاورت کی ہم لوگوں نے مشاورت کے بعد کیا آپ کی یہ کوشش نہیں تھی کہ آپ کی اس قرارداد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے تو چلیں رول پروسیزر کو چھوڑ دے دو ہمیں ٹیکنیک ایلیٹیز کو آپ نے کیوں نہیں چاہا کہ زیادہ سے زیادہ سینیٹرز ہوں تاکہ اس پہ ہلڈی ڈیبیٹ ہوں زیادہ لوگ اس کی حمایت کریں یہ کیونکہ بعد تیرہ چودہ رہے گا اور آپ نے پاس کر دی آپ نے پیش کر دی دیکھیں ایک بات تو پیر ہونی چاہیے ہمیں ہمارے ہم خیال جتنے ہی دوستے ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی ہم نے ٹیبل کیا اس کو ہم نے کسی سینیٹر کو نہ روکا نہ چیئرمن سینیٹ نے کسی سینیٹر کو ہم سے روکا وہاں پر دیکھیں چیئرمن سینیٹ نے اب یہ بہانہ بہانہ جا رہا ہے کہ جی سینیٹ کا جو ہے اجلاس جو ہے جمعے کے بعد رکھا گیا وہ جمعے سے پہلے جب جمعے کی نماز کی بات کر رہا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے جب یہ بات چل رہی تھی تو وہاں پر تو بریک لیا گیا کسی کو منا تو نہیں کیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے میں پوچھ رہا ہوں باقی پارٹیز کے لوگوں کو آپ نے اس بارے میں متعلق کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا کہ ہم یہ قرارداد لارہے ہیں آپ بھی حمایت کیجئے ہم نے ٹیبل پہ رکھا اس کو قرارداد کو اس وقت کتنے لوگ تھے ایوان میں جو اس کی امایت میں مخالفت کرتے کورم تک تو پورا تھا نہیں اس وقت تو آپ میں سے کوئی جو بندے وہاں پر مسلم لگن ان کے بھی ہمارے سینیٹر اپنان تھے جو مخالفت کر رہے تھے وہ کڑے ہو کے کورم کی نشان دیکھ کرتے اور بولتے ہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کورم کی موجودگی میں کیوں نہیں گیا میں یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں تو یہ آئیڈیا نہیں تھا میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں رضا ربانی صاحب کے دور میں دو سینیٹر ہوتے تھے موجود سر اور وہ پورا چلتا رہتا تھا سیشن پورا چلتا رہتا تھا تقریریں کرتے تھے دو لوگ تھے دو گھنٹے تقریریں کرتے تھے کسی نے کبھی تک یہ پریکٹس نہیں ہوتا ہمارے پاس یہ پریکٹس نہیں ہوتا اور یہ بیسک آئیڈیا کس کا تصر کیا رہی ہے یہ قرارداد لانی چاہیے یہ کس کی تجویز تھی یہ تجویز ہمیں لے کر آئے دناور خان صاحب ہمارے پاس انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کا ان کا پروگرام ہے یہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی قرارداد لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنے علاقے کے حالات دیکھے ہمیں جو لگا کہ بلوچستان میں کے پی کے میں کے پی کے دوست ہیں ہمارے ساتھ ہمارا کافی کلوز ایک ریشن ہے ہم یہ کبھی بھی نہیں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس دن وہاں پہ میمبرز نہیں آئیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے کہ میمبرز نہیں آئیں گے اب جن پولٹیکل پارٹی اس کے میمبرز نہیں آئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے میمبرز گئے کہاں تھے اس دن تو جب دلاور صاحب یہ تجویز لائے آپ کے پاس تو آپ نے چلیں اس وقت آپ کو نہیں بتا تھا بعد میں آپ نے دلاور صاحب سے نہیں کہا کہ حضور آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹھیک ہے وہ ٹیکنکلی آزاد ہیں لیکن ظاہر ہے نون کی اس سے ہیں تو آپ نے دلاور صاحب سے نہیں کہا کہ سر آپ تجویز لائے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں کو تو آن بورڈ لیتے اس پر ان کی بھی امایت لے لیتے یہ تو دیکھیں دلاور صاحب نے جب دلاور صاحب گروپ بنایا تھا تب میں سن رہا تھا بات ان کی کہ وہ کہہ رہے تھے ان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے یہ کرنا چاہیے جب دلاور صاحب دلاور صاحب گروپ لے کر آئے تھے تب ان کو چاہیے تھا نی دلاور صاحب کو اپنی پارٹی سے نکالتے آج جب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کی امایت آسل تھی کسی اور کی امایت آسل تھی ایسا نہیں ہوتا جب چیئرمنٹ سینٹ ان کے لیے رول سسپن کر سکتے ہیں تب وہ بڑے راضی ہوتے ہیں آج اگر انہوں نے ہم جیسے بلوچستان اور کے لوگوں کے لیے جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی نہ ہونے کے برابر نمائندگی ہوتی ہے سینٹ جیسے فیڈریشن آوس کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پر اگر ہماری بات ہو جاتی ہے تو پھر اگر ہماری بات سننے کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہے یہی تو میں کہتا ہوں بڑی پارٹیاں صرف اب آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان سے پوچھیں ان کو کیا چاہیے وزیر آزم ابھی کہہ رہے تھے جناب آپ کے پروگرام میں کہ نواز شریف وزیر آزم وہ کہتے ہیں بلاو البتو یا کوئی بھی دوست بنائیں اپنا وزیر آزم آپ بالکل بنائیں اپنا وزیر آزم لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہم جیسے منتق ابنوائندگی کی بات بھی نہ سنیں اچھا وہ آپ لوگ کے حوالے سے ہمیشہ ایک فقرہ بھی بڑا مشہور ہوا باپ پارٹی کہتے ہیں جناب باپ کا باپ باپ کے پارٹی کے باپ کی بات جو کر رہے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے جسی باپ پارٹی کے بہت سارے بہت سارے دوست جو پچھلی دفعہ منتق ابوکر آئے تھے وہ انہی دونوں پارٹیوں میں گئے ان سے پوچھیں وہ کہاں سے آئے آپ کے پاس اس قرارداد کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہے نا سوائے حیث کہ یہ تھے کہ سینٹ میں کچھ لوگوں نے قرارداد پاس کر دی لیکن یہ عملا تو الیکشن میں ایک منٹ کی بھی تاخیر کا باعث یہ قرارداد تو نہیں بن سکتی نا یہ تو بلکل ایسا تو نہیں ہے کہ عملا یہ کسی بھی تاخیر کا باعث بنے لیکن ہماری جو قرارداد ہے اس کو ان لوگوں کو دیکھنا تو پڑے گا نا ہمیں جواب تو دینا پڑے گا سینٹ کو جواب انہوں نے دے دیا جواب انہوں نے کہا کہ جنا آپ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف رسٹس نے اسی طرح انڈیا بھی نہیں مانتی تو وہ غلط غلط ہے نا وہ یہی تو ہے انڈیا جب غلط بات نہیں مان لی ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ قائم متحدہ آپ صحیح بات کو مانیں تو آپ اس بات کو تفریم تو کریں کہ بلکستان میں دیکھیں یہ جڑا والا میں اسلام آباد میں گجرات میں اے پی کے میں کراچی میں یہاں الیکشن صرف نہیں ہو رہے یہ قربت مند میں پنجبور میں باجوڑ میں آج ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں وہاں پر تو وہ یہ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں چیزوں کو یہ پورے پاکستان کو دیکھیں ان کی حالات کو دیکھیں اگر آپ تو خود سینیٹر ہیں بلے آخری بات اگر الیکشن نہیں ہوتا آٹھ فروری کو تو مارچ میں سینیٹ کے الیکشن لگا ہوئے کیا ہوگا پھر سینیٹ کیسے الیکٹ ہوگا بازانی صاحب میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں کوئی بھی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی الیکشن سے فرار کا راستہ کبھی نہیں اپنائے گی وہ ضرور چاہتے ہیں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سینیٹر بننا این میں نے بننا این پی اے بننا عوام کیلئے چاہتے ہیں الیکشنز ہوں گے تو ہم وہ بنیں گے ہم یہ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے حالات ہوں تو آپ یہ کام ضرور کریں اس کے لئے بیٹھیں نا ساری پولٹیکل بڑی پارٹیاں بیٹھیں اپس میں ہم تو چھوٹی پارٹی کے لوگ ہیں ہماری تو بات کو آج ویلیو بھی نہیں جاری ہم پہ تو یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ چار لوگ تھے چھے لوگ تھے ہمارے چیئرمن سینیٹر جو بلستان سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ اب یہ بات کر رہے تھے صاحب یہ جو ہے چیزیں رولز کو کیسے انہوں نے ختم کر کے کروا دیا جب آپ کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں تو بھئی فیڈریشن ہے یہاں پر لوگ ہیں ان کی باتیں سنیں کسی منتقب لمائندے کو اس کا حق دیں ہم نے کیا گناہ کبیرہ کر دیا تھا کہ آج ہم پہ یہ تنقیق کی جاری ہے بہت بہت شکریہ جناب کودا بابر صاحب تھا فور اے ٹائم بہت شکریہ